بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک what is language تو بڑھتے ہیں سکرین کی طرف what is language language کیا ہے language کے بارے میں آپ نے اس کی ایک بیسیک اور جنرل سی ڈیفینیشن ضرور پڑی ہوگی کہ language is the medium of communication through which we express or feelings, emotions and ideas یعنی language ایک ایسا medium ہے communication کا جس کے ذریعے سے ہم اپنی جو feelings ہیں جو ideas ہیں جو ہمارے احساسات ہیں ہم ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں یعنی یہ ایک communication system ہے یہاں پہ ذرا غور کریں کہ یہ تو language کا ایک function نہیں بنتا یعنی language کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے احساسات کو ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں تو یہ language کی definition کس طرح سے بن گی تو یہ language کا ایک function ہے یہ اس کی کوئی definition نہیں ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ language کی ابھی تک کوئی specific definition بنی ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ language کے جو properties ہیں جو اس کے features ہیں جو functions ہیں وہ کسی بھی ایک point کے اوپر اکٹے ہی نہیں ہو پائے for example دیکھیں life کے بارے میں ہر ایک کا اپنا point of view ہوتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ rich ہونے کے باوجود بھی life سے تنگ ہوتے ہیں اور وہ suicides کر لیتے ہیں کچھ بڑے بڑے officers آپ نے دیکھوں گے کہ ایسی assistant commissioners یعنی جن تک پہنچنے کے لیے ایک students اپنی پوری محلت لگا دیتا ہے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر anxiety depression کی وجہ سے pressure کو gain نہ کرنے کے وجہ سے suicide کر لیتے ہیں اور اسی طرح ایک غریب آدمی ہے جو کہ مانگتا ہے پھرتا ہے گلیوں کے اندر وہ بھی life سے تنگ ہے کوئی خوش بھی ہوتے ہیں کچھ ہر حال میں کہتے ہیں کہ الحمدلہ ٹھیک جا رہا سارا سسٹم یعنی life کے بارے میں ہر ایک کا اپنا point of view ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ life like a race کوئی کہتا ہے life full of worries کوئی کہتا ہے کہ ہم تو یہاں پر آئے ہیں صرف چند وقت کے لیے کل یہی چیز language کے ساتھ ہے جو linguistic کے ماہر ہے نا linguistic means کہ زبانوں کا جو علم ہوتا ہے نا اس کے جو ماہر ہیں علم الانسانیات کے جو ماہر ہیں انہوں نے language کے لیے بہت ساری definitions دی ہیں کیونکہ ان کے ہاں language کے بہت سارے functions ہیں اور کوئی بھی ایسی ایک definition نہیں ہے جو language کے سارے functions کو ساری properties کو اپنے اندر جذب کر لے تو اس لیے language کی بہت ساری definitions موجود ہیں جن میں سے ہم ان کے experts کی definition کو دو چار کی دیکھتے ہیں نوم چومس کی جن کا linguistic کے اندر یعنی علم الانسانیات کے اندر جو زبانوں کے بارے میں علم ہے نا اس کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے 1957 کے اندر language کی definition کچھ اس طرح سے کی انہوں نے کہا a language is a set of finite اور infinite of sentences each finite is length and constructed out of a finite set of elements یعنی کہ نوم چومس کی یہاں پر جو sentence کا structure ہوتا ہے نا اس پر فاکس کر رہے ہیں تو اس سے پہلے finite اور infinite کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو جو definition ہے وہ اچھے سے clear ہو بائے اب دیکھیں جو word finite ہے نا اس کا mean ہوتا ہے limited set of sounds or symbols یعنی کہ جو ہمارے sounds ہیں words ہیں symbols ہیں ان کا ایک set ہے limited set ہے اس کے اندر دو چار پانچ جتنے بھی symbols یا sounds words ہو سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں finite یہاں پہ norm choms کی language کی definition کرتے ہوئے sentence کے structure پر زور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک جو language ہے نا اس کا جو ہم نے sentence کا structure design کیا ہوا ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایک sentence کے اندر پھر سب سے پہلے subject آتا ہے پھر verb آتا ہے then object آتا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہم ایک set تیار کرتے ہیں نا words کا جس طرح سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ school جاتا ہے he goes to school تو یہاں پہ آپ نے کہا he وہ ہم نے پہلے لگا دیا یہ اس کا subject تھا goes ہم نے لگا دیا verb کے ساتھ یہ ایسے لگا دیا یعنی کہ پورا ایک structure بناتے ہیں sentence کا ایسے ہی تو ہم structure تیار کرتے ہیں اور بڑے اچھے سے اس کا خیال رکھتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنے feelings احساسات کو ایک دوسرے تا پہنچا سکتے ہیں تو یہ language کا ایک بہت بڑا pillar ہے یعنی language کا بہت بڑا function ہے then norm schomski نے دوسرے نمبر پر کہا کہ جو human brain ہوتا ہے یہ بڑا powerful ہوتا ہے یہ بڑا creative ہوتا ہے اس نے کہا کہ ایک infinite یعنی کہ ایک limited set of sounds کے ذریعے سے یہ infinite یعنی کہ بہت سارے جو set ہیں وہ تیار کر سکتا ہے یعنی اگر ہم ایک word یا ایک sentence کسی کو دے دینا کہ اس topic پر آپ نے بولنا ہے یا لکھنا ہے تو وہ اس topic پر کتنے زیادہ sentences لکھ سکتا ہے یا کتنے زیادہ speeches دے سکتا ہے تو یہ کس طرح possible ہوتا ہے یہ ہمارا mind ہی ہے جو نئے سے نئے ideas نئے سے نئے feelings emotions کو develop کرتا ہے اور جو ایک infinite set ہوتا ہے اس کو بنا دیتا ہے finite set کے ذریعے سے یعنی تھوڑے سے elements کو لے کر بہت زیادہ جملے تیار کر دینا یہ ایک زبان کا بہت بڑا function ہے نوم چومسکی کے ہاں اس نے مزید کہا کہ دیکھیں جو انگلیش کے alphabets ہیں وہ 26 ہیں یعنی 26 alphabets یہ ہیں ABCD وغیرہ A سے لے کر Z تک اور 40 یعنی 40 ان کی sounds ہیں تو اب اس سے اتنی زیادہ انگلیش کیسے تیار ہوگی اتنی بڑی بڑی books کیسے بن گئیں تو یہ سارے کا سارا کام brain نے کیا ہے نا تو اس نے کہا نوم چومسکی نے کہ language یہ ہے یعنی finite set کے ذریعے سے infinite set ہمارا جو brain ہے وہ تیار کرتا چلا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے feelings اور emotions کو ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں تو اسی چیز کو اس نے کہا کہ language ہے یہ نوم چومسکی کہا language کی definition ہے روبرٹ ہال روبرٹ ہال نے 1969 کے اندر language کی definition کرتے ہوئے یعنی زبان کے ذریعے سے جو humans ہیں نا یہ ایک دوسرے سے communication کرتے ہیں ایک دوسرے سے interact ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس نے جو communication system ہے اس پر ہی فوکس کیا ہے communication system کا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایسا process جس کے ذریعے سے دو یا دو سے زیادہ انسان سے پیغام پہچانا ہوتا ہے جو encoder ہوتا ہے receiver ہوتا ہے اس تک بات پہنچتی ہے تو وہ اس کو سنتا ہے پھر اس کا brain اس کو revive کرتا ہے کس نے کیا کہا ہے اس کے meanings نکالتا ہے اس کے بعد اس کو feedback دیتا ہے ریپلائی کر دیتا ہے تو اسی طرح سارے 1921 کے اندر لینگویج کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہا یہاں پہ گوھر کریں کہ ایڈور سپائز نے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان ہے ان کے پاس ہی ایسی زبان مجود ہے یا ان کی زبان کے اندر ان کی لینگویج کے اندر ایسا فنکشن مجود ہے جس کے ذریعے سے یہ ایک دوسرے سے نہ باتیں کر سکتے ہیں یعنی جو اپنے ایڈیاز ہیں اپنے ایموشن ہیں اپنی ڈیزائر ہیں نہ صرف ان کو ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں بلکہ یہ بہت کام ورڈ سے نئے سے نئے الفابیٹس نئے سے نئے چیزیں سنٹینسز بنا سکتے ہیں اور زیادہ اپنی زبان کو بڑھا چڑھا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ کر ان کا ریپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اس نے کہا کہ دیکھیں جو انیملز ہیں ان کے پاس بھی ایک کمیونیوکیٹ سسٹم مجود ہوتا ہے لیکن ان کی جو زبان ہے ان کا جو کمیونیوکیٹ سسٹم ہے وہ اتنا ڈیویلپ نئی ہے جس طرح سے ہیومنز کا کمیونیوکیشن سسٹم ہے تو اس طرح سے اس نے کہا کہ جو لینگویج ہے نا وہ ہر سپیشیز کی ہر نسل کی علیدہ علیدہ سے ہوتی ہے اس نے کہا کہ لینگویج سے سپیسیفک فارس امید کرتے ہیں کہ لینگویج کی ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی نیکسٹ لیکچر میں لینگویج کی کریکٹریسٹک کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ